اور اب خبر بالا گھانٹ سے جہاں کے اندر سرکار کی مدیان بھوجن یوجنہ وینٹی لیٹر پر نظر آ رہی ہے کیونکہ یہاں کا پرشاسن بھوجن کے نام پر آپچارکتہ نبھا رہا ہے بڑتی مہنگائی کے مار اس یوجنہ کو اسفل ثابت کر رہی ہے گیس چولے سے شروع ہوئی یہی یوجنہ چولے پر آ کر ختم ہوتی نظر آ رہی ہے مدیان بھوجن یوجنہ چھاتروں کے گیاناتماک بھاوناتماک اور سماجک وکاس میں سہایتا کے عدیش شروع کی گئی تھی لیکن چار سے آٹھ بچوں کے حصے کی دال پیتالیس بچوں کو کھلائی جا رہی ہے اس مہترپونڈ یوجنہ کی بدحالی کا پرمکارن ذمہ داروں کا نسکری ہونا ہے گیس ہماری یارہ سو کچھ کی گیس آتی ہے ہمارے ایٹی کھائی بچے انہیں کانڈ دال ہی گنلے میں صرف پھادی گیس ہماری سماپت ہو جاتی ہے ہم کیا کرتے لکڑیاں یہاں پہ لکڑیاں ہو جاتی ہمارے باس تو کسی سے بھی انہیں جو بھی سادس ہیں ان سے لکڑیاں مانگوا لیتے ہیں اس کے مادرے سے پھر ہم لوگ کچھ چیزیں گیس سے بھی جیسے روٹی اوٹی بنانا رہتا ہے تو گیس کبھی ہوتا ہے ابھی جیسے کہ آپ کے شکل میں دیکھا ہے ہم نے کھانا چولے میں بنا رہی ہیں جبکہ گیس سیلینڈر رکھا ہوا ہے کیا کارانے کی چولے میں بنا رہے ہیں ہمارے بولتے ہیں گیس کے لیے پائسے نہیں آتا کیا بتے بہت مہنگا ہو گیا ہے ہزار روپے میں ہم ہزار روپے میں اتنا پائسے آتا نہیں تھی یہاں پہ تو کون بولتا ہے سا وہ سمو والے بولتے ہیں آپ روزو یہاں ہیں نا کھانا بنانے والے تو سمو والے ابھی سیلینڈر بھرا کے نہیں دیئے ہیں تو آپ کب سے بنا رہے ہیں چولے پہ کھانا یہ ہو گیا تو ایک سال ہو گیا دو سال سے بنا رہے ہیں دو سال نہیں بنا رہی ہیں اس میں آپ جو بند تو بندت ہو بارہ گھر سے یہ تصویر جہاں پر مدھیان بھو جان کے نام پر کےول کھانا پورتی کی جا رہی ہے یہ جو یوجنہ ہے کہیں کہیں وینٹی لیٹر پر نظر آ رہی ہے پرشاسن آبچارکتہ نبھا رہا ہے جو ذمہ دار ہے وہ نسکری نظر نہیں آ رہے ہیں جس کے چلتے یہ یوزنہ کہیں نہ کہیں وفل نظر آ رہی ہے اور پرشاسن پرسوالیا نسان کھڑے کر رہی ہے جو یوزنہ بچوں کے لیے بنائی گئی ہے ان کے مدھیان بھوجن کے لیے چاہیں ہم ان کے گیاناتمک بات کریں بھاوناتمک بات کریں سماج کے وکاس کی بات کریں ان کی صحایتہ کے لیے اس یوزنہ کو شروع کیا گیا تھا لیکن ان کی لاپروہی کے چلتے یا یہ کہا جائے کہ ذمہ داروں کی نسکریتہ کے چلتے اس طرح کی لاپروہی سامنے آ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ جو یوزنہ ہے نسکریے یا یہ کہا جائے کہ لچر ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے یہ ایک حبر بالا گھانٹ سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو شاسکی پراتمک شالہ ہے گھانٹ کا وہاں کی جو تصویر ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پانی ٹپکتہ نظر آ رہا ہے بھوڑن میں اور اس پرادک جانکاری کے لیے شیام سوریونسی ہمارے ساتھ جوڑکے ہیں بالا گھانٹ سے شیام جس طریقے سے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ جو مدھیان بھوڑن یوزنہ ہے کہیں نہ کہیں ذمہ داروں کی نسکریتہ کے چلتے لچر ثابت ہو رہی ہے یہ پھلکل میں یہی بتانا چاہوں گا کہ جو مدھیان بھوڑن ہے یہ بہت دیسی یوزنہ تھی جانات مک بھاوڑن سمک اور فاما جیلکات کو دیکھتے ہوئے بنائی گئی تھی جس سے مہلہ ورگوں کو بھی اس سے ایک روجگار میڑ رہا تھا بچوں میں پوچھن کے آہر کو دیکھتے ہوئے اس کو سروپیا گیا تھا لیکن وہ کہیں نہ کہیں اب یہاں پر وہ انتیم سانس لے رہی ہے اس کا جو مکھے کارن ہے وہ یہاں پر جو پرتاشنک ادھیکاری ہیں جو ساسن کے لوگ ہیں وہ اس مدھیان بھوڑن پر ساید اب نظر ہٹا لیے ہیں یہاں کے جو مدھیان بھوڑن کی ویوستہ دیکھی جا رہی ہے نہ سفائی پر دھیان دیا جا رہا ہے نہ کونٹیٹی پر دیا جا رہا ہے سپ اگر بات کریں تو یہاں پر کھانا پورتی کی جا رہی ہے اس نیوزنہ میں بلکل سیاں جس طریقے سے ہم یہ تصویریں دیکھ پا رہے ہیں ایک برتن میں دال رکھی ہے یا کھانے کا کوئی سامان رکھا ہے جس پر پانی چپکتا نظر آ رہا ہے کہیں نہ کہیں اگر اس طریقے کے کھانے سے یا یہ کہا جائے کہ جو دوشت کھانا ایک طریقے سے ہم جیسا دیکھ پا رہے ہیں اگر بچوں کو کھلایا جائے گا تو کہیں نہ کہیں فوڈ پوزنگ کا شکار بھی بچے ہوں گے اور ابھی ایسا ہی ایک معاملہ آیا ہے جس میں اگر ہم بات کر رہے تو کالیج کی جو چھاترہیں تھی میڈیکل کالیج کی بات کر رہی ہوں ہیں جہاں پر ابھی ساٹھ بچیاں اگر دیکھا جائے تو فوڈ پوزنگ کا شکار ہوئی ہے یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اس طریقے کا شکار ہو سکتی ہیں اس طریقے دوشت کھو جن سے یہ صرف آپ کو بتاتی کہ مہاوی جہلی کی بات نیبالہ تھا جلی میں بھی ایسی ایک گھٹنا سے ایک بچی کی جان جا چکی ہے یہاں پر ایک لبی کا معاملہ تھا یہ ایک لبی مہاوی جہلی ایک لبی اسکول ہے وہاں کا معاملہ تھا کچھ دن پہلے ہی گھٹک کی اس کے باؤجت بھی پرساسن اس کو دھیان نہیں دے رہا ہے چاہے میں چھاترواز کی بات کر دوں مدیان بھوڈن کی بات کر دوں ساری جگہوں میں بھوڈن کے نام پر صرف آپچارکتہ نبالہ آیا پرساسن بلکل کیا اس کی شکایت کسی نے نہیں کی اس کی شکایت سبھی کو پتا ہے چاہے سکھا عدیکاری ہو جائے سکھا عدیکاری ہو جائے سارے لوگوں کو پتا ہے اس کی شکایت سمیں سمیں پر اور اس بار تو ہمارے چینل کے مدیم سے ہم بار بار آواز ڈھا رہے ہیں تاکہ سکھا کے اس طرح کو بہتر بنا سکے لیکن پرساسن ہے کہ اس اور دھیان نہیں دینا چاہتا اور کہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ساسن کی جو یوزنہ ہے تو ساسن کے جو پتا دھیان نہیں دے رہے ہیں کیونکہ اب بڑتی مہنگائی کے جو بڑتی مہنگائی ہے اس سے کہیں نہ کہیں بھرپیٹ کھانا کھلانا پانچ روپے سے سات روپے کے بیچ میں اگر بچوں کو کھانا کھلانا جس میں اس پلیٹ نافتہ نہیں آتا ایسے میں ایک بچے کو بھرپیٹ آہار کھلانا کہاں تک کہ پوسیبل ہے یہ سوچنے کا بھی تو سوچنے پر بھیوس کرتا ہے بلکل صحیح کر رہے ہیں جس طرح سے بچوں کے سواست کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے سکشا کی باتیں تو ہم دیکھتے ہی آئے ہیں اس سکشا کو لے کر کھلوار ہوتا رہا ہے لیکن اب جس طرح سے یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کیونکہ سواست کے ساتھ بھی کھلوار کیا جا رہا ہے اور سنگیان میں ہونے کے بات بھی اس پر کوئی کاروائی نہیں کی جاری آخر ایسا کیوں اگر میں بات کروں تو یہاں پر ایسے ہی بہیہر کا ایک اسکول تھا تمڑی بات کہکے جہاں پر میں گیا تو پتا چلا کہ وہاں پر چار بچوں کی حصے کی دال جو ہونی چاہیے تھی وہ پیٹالیس بچوں میں باتنے کے لیے تیار تھی جب ہم نے اس ویسے پر مہا کے ایچ ایم سے بات کیا تو انہوں نے مہنگائی کی بات کری انہوں نے تمام کئی کارے نے بتا دیا ایسے جو ساتھن کی واسطوں میں کہیں نہ کہیں کمی دکھتی ہے اور کہیں نہ کہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس میں جو نچلے کپکے کے لوگ ہیں جو ادھیکاری کرمچاری ہیں سب اپنا جیب گرم کر رہے ہیں بلکل شیام ہم بھی یہ چاہیں گے خبر بھارت بھی آپ سے یہ چاہے گا کہ گم بھیتا سے آپ اس مدعے کو اٹھائیے جس کے چلتے یہ جو ہم دیکھ پا رہے ہیں درشت جو تصویر ہم دیکھ پا رہے ہیں جس طریقے سے بچوں کے سواست کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے تو اس پر کاروائی کی جائے اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہو اس پر کاروائی کی جائے شکریہ میں بلکل ایک بار اور آپ سے یہی آگرہ کرنا چاہتا ہوں چینل کے مارجن سے ساسن ساسن سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسے مدعان بھوجن کو جس ادیس کے ساتھ صورت کیا گیا تھا اس ادیس کو پورا کرنے کے لئے اس میں جو جو کمیاں ہیں اسے پورا کریں تاکہ بچوں کو ایک بہتر سکھتر دی جا سکے بلکل شکریہ آپ کا شیام شکریہ یہ خبر بالا گھار سے ہم آپ کو دکھا رہے تھے جہاں پر بچوں کے سواست کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر کھانا بنایا جا رہا ہے صفائی نظر نہیں آ رہی ہے جس طریقے سے صاف کھانا سوچھ کھانا اگر کہا جاتا ہے بچوں کو دیا جائے جس سے کہ وہ مانشک روپ سے اور شاریرک روپ سے بھی سوچھ رہ سکیں لیکن اس طرح کا اگر دوشت کھانا بچوں کو دیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے ان کے سواست پر اثر پڑے گا